اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں یہ جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں بناوا اس کا میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پٹی یہ میں نے ڈوری پیپن جیسے ہم لگاتے ہیں اسی طرح لگائی ہے جو میں ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے بنانی ہے یہ پٹی تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ جو میں نے فیبرک لیا ہے اس کی چوڑائی جو ہے یہ چار انچ رکھی ہے میں نے آپ نے اس کو ڈبل فیبرک کو رکھ کے آپ نے اس کے سینٹر میں سلائے لگانی ہے آپ نے اس کی کریس بٹھا لینی ہے اس کے بعد آپ نے سلائے لگانی ہے یہاں پہ یہ جو میں مارک لگا رہا ہوں یہ میں نے یہاں تک کا میرے کو کٹ کھولنا ہے مطلب کہ میں یہاں سے جو کٹ کھولے گا میرا میں اس کے کٹ کے بعد سے سلائے لگاؤں گا یہاں پہ اس طرح آپ نے اس کو سینٹر میں سلائے لگانی ہے پھر آپ نے سینٹر میں لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح میں نے دوروں طرف فیبرک کو اپنے فالٹ کر دیا ہے دیکھیں اس طرح آپ کی یہ سینٹر میں سلائے لگ گئی ہے اب یہ جو میں دوری لگاؤں گا یہ ہاف بوٹ سے لگاؤں گا آپ نے ہاف بوٹ لگانا ہے جیسے کہ ہم دوری پائپن میں لگاتے ہیں ہاف بوٹ میں نے ہاف بوٹ لگا دیا ہے اس طرح آپ نے اندر سے رکھ کے لگانی ہے جیسے کہ آپ دوری پائپن میں لگاتے ہیں ہاف بوٹ سے اس طرح آپ نے اس فیبرک پہ سلائے لگانی ہے آپ نے بلکل اس دوری کو سینٹر میں کر کے آپ نے سلائے لگانی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن آ رہا ہوگا آپ نے اس کو آل پہ پریس کرنا ہے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پھر اس کے دوسری سیٹ بھی ہم نے دوری پائپن نکال لی ہے میں جو ڈیزائن بناؤں گا یہ میں کنٹراز میں بناؤں گا ایک میں پائپن کا کپڑا لوں گا اور ایک جو میری شیٹ کا کپڑا ہے میں اس کا یوز کروں گا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیلن چوڑی پٹی کٹی ہے جو کہ میں اس کے برابر میں پائپن لگاؤں گا یہ بھی ڈیلن چوڑی کٹی ہے میں نے اس میں میں ڈوری پیپن لگاؤں گا جو آپ نے ڈوری پیپن نکال لی تھی آپ نے پھر اسی کے بعد سے اسی کے سائیڈ میں رکھ کے آپ نے ڈوری پیپن لگانی ہے اس میں یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نے پھر اسی طرح لگانی ہے اسی طرح آپ کی یہ پٹی تیار ہوگی یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ابھی اورنج کنٹراز لگایا ہے اس میں جو کہ میرے شٹ کا کلر ہے اس کے بعد میں بلیک کنٹراز لگا رہا ہوں اس طرح میں ابھی کنٹراز لگاؤں گا کیونکہ یہ ایک انچوڑی میں نے بنانی ہے یہ جو پٹی ہے یہ یہ دیکھیں آپ نے اس طرح لگاتے جانا ہے پائپن کو یہ جو ڈوری پائپن لگا رہے ہیں دیکھیں آپ کی کنٹراز لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پٹی بن چکی ہے اور آپ آپ نے یہ جو پائپن کا جو فیبرک ہے آپ نے اس کو دو دو سوٹ کا چھوڑ کے کٹ کرنا ہے دیکھیں آپ کی پٹی اس طرح تیار ہو جائے گی اس طرح بنیں گے یہ دیکھیں کتنی فنشنگ سے آئی ہے یہ یہ میں سائز کے حساب سے یہ نیک کا سائز رکھ رہا ہوں جو آپ کا سائز ہوگا آپ اسی حساب سے نیک بنائیے گا جو میرا نیک کا سائز ہے وہی میں سائز رکھ رہا ہوں یہاں سے میں نے چھے پہ مارک لگا ہے اور دو انچ کا میرا کٹ آئے گا میں نے یہاں پہ کٹ بنانا ہے دو انچ کا یہاں سے میں نے دو انچ کا ناپ لیا یہاں سے آپ میں نے یہ پٹی کہاں تک اتارنی ہے ساڑھے دست پہ میں نے مارک لگایا ہے یہاں پہ اور اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں جو کہ میں یہاں سے کٹ کروں گا یہاں سے اس پٹی کو میں یہ میں نے تھوڑی بڑی بنائی ہے پٹی تاکہ چھوٹی نہ پڑے اور یہ ہمارا اوپر سے گلپ لڑی جائے گا بعد میں پھر آپ جو یہ پٹی جو بنائیں گے پی پی لے کی ڈیزائن جو ہے ہمارا اس کا سائز آپ نے ناپ لینا ہے دو انچ پٹ ہے آپ نے اس پہ مارک لگانے ہیں یہ میں سائز ناپ لیتا ہوں جیسے کہ ڈیڑ آ رہا ہے اور ڈیڑ کا آدھا یہاں پہ ہم نے ڈیڑ کا آدھا کر کے ہم نے یہاں سے بھی ہم نے چوتائے حصہ رکھنا ہے یہاں سے آپ پٹی جو ناپیں گے آپ نے یہاں سے چوتائے حصہ رکھنا ہے جیسے کہ ایک انچ جو ہے پٹی کا سائز یہاں سے آپ نے دو سوت کا رکھ کے کٹ کرنا ہے کیونکہ دباؤ میں بھی جائے گا اس کے موسیقی آپ نے فیبرک کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو نیک کا جو سائز تھا وہاں پہ آپ نے ایک کٹ لگانے ہیں پھر یہ جو میں نے پٹی بنائی ہے یہ میں اس کو دو دو سو چھوڑ کے میں تھوڑا کٹ کر رہا ہوں جوائنٹ کرنے کے بعد میں اس کو فالڈ کر دوں گا یہاں سے یہ اس طرح فالڈ ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے جو وی جو کٹ کھولنا ہے آپ نے آپ نے اس پہ مارک لگا لینا ہے کہ یہ جو ہم نے جو نیک کا جو کٹ لگایا تھا یہاں پہ آپ نے اس مارک پہ آپ نے رکھ کے سلائے لگانی ہے ہاپ ووٹ سے لگانی ہے آپ نے اس سلائے پھر آپ نے دو دو سوٹ کا اس کا دباؤ لیتے ہوئے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے آپ نے بلکل اس فیبرک کو ہلکے ہاتھ سے لگانا ہے پھر آپ نے کونر پہ آکے اس طرح سے آپ نے بوٹ اٹھا گیا آپ نے اس کے کٹ لگانا ہے پھر آپ نے اس طرح آپ نے اسٹچ کرنا ہے اس کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے دوسرے سائٹ بھی آپ لگانا ہے اس طرح سے آپ کی پٹی جوائنڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ پٹی میں نے جوائنڈ کر دی ہے یہ دیکھیں اس کی نوکے بن گئی ہیں نیچے سے اب میں نے اس میں ایک سلائے لگانی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ نے جو فیبرک جو دو دو سوٹ کا کپڑا جو رکھا تھا نیچے پٹی کے اندر آپ نے اس کو فالڈ کر دینا ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں ایسے میں نے فالڈ کر دیا ہے اس کو آپ نے اس کو دونوں سائٹ سے اس طرح فال کرنا ہے یہ دیکھیں فرن پہ یہ اس طرح لک آیا ہے اس کا اب ہم نے اس کے جو نیک ہے یہ جو میں نے نیک کا سائز رکھا ہے لمبائی میں یہ میں نے دو انچ کم رکھا ہے کیونکہ ہم نے دو انچ کے ہم نے بنا دی ہے اب ہم نے اس نیک کو ہم نے پلٹانا ہے یہ دیکھیں اب جو میں نے نیک کے جو کٹ لگائے تھے آپ نے اس کٹ سے ملانا ہے اس نیک کو پھر آپ نے پلٹ لگا کے سٹچ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے پلٹ لگا دی ہے اور اب ہم نے تھوڑا سا بکرم سے ہٹا کے سٹچ کرنا ہے اس کو پھر آپ نے اس کو کٹ کر کے یہاں سے بیک سائیڈ پہ اس کو پلٹا دینا ہے اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پلٹانا ہے یہ دیکھیں یہ نیک بن چکا ہے یہ دیسے کہ ہم نے ڈیزائن بنایا تھا ابھی پی لیکن ڈیزائن یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بننے کے بعد کتنا فنیشنگ سے آ رہا ہے یہ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ